لین جی تو ہماری کیا بن کر ریڈی ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو آگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو یہ کیا جو ہے آپ اپنے بچوں کے لیے بنایا رمضان ہے کیونکہ اور آپ اس کو بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور جس کو بنانی نہیں آتی کہ وہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کا اس کی سوما جا سکے اس کیاپ کا نام ہے ایک سٹائل اور ہم اب اس کو پاتھیں کہ یہ بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے فیبرک لے لیا ہے چار انچز کی چڑھائی ہے ٹونٹی فائیو انچز کی لمبائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور پیس لیا ٹونٹی فائیو انچز کی بھی لند ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ دھائی انچ ہے اور یہ آٹھ بائی آٹھ کیس کی ٹوپ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے فیوزنگ جب کھا لیا ہے اور یہ اس کا بیک بورڈر ہے چار انچز کی چڑھائی ہے پچیس انچز کی لمبائی ہے اب اس کو سٹائل کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فیبرک لے لینا ہے چار انچ کا جو ہم نے سٹارٹنگ ملیا تھا اب اس کو ہم ایک انچ کا مارچن لگ کے اس کے اوپر پینک ڈیکس ڈالیں گے اس کے اوپر پلیٹس ڈالیں گے ہم نے اسی طرح سے چار پلیٹس ڈالیں گے ٹھیک ہے کوشش پوری کرنی ہے کہ آپ کی سلائی ادھر ادھر نہ ہو بلکل پرفیک سٹیچنگ ہو ہم نے یہ چار پلیٹس ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم ٹوپ اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں اس سے پڑے ہم نے انشاءال لگا لینا پیٹنگ کی کٹنگ میں انشاءاللہ میں آپ کو جلتی بتاؤں گی بہت جل آپ کو پیٹنگ کی کٹنگ میں بتاؤں گی اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے بلکل رونڈ شیپ میں کٹ کرنا اب ہم اس ٹوپ کے اوپر ڈیزائننگ کر لیں گے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا اور کلپر کی مدد سے اس کے اوپر لائننگ کرنی ہے اسی طرح ہم نے اس کی لائنس ملاتے ہوئی ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور جو میرے چینل پر نیا ہے کارلی کینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میرے آنے والی ہر اپ ڈیزائنس بنانا سیکھیں گے اس میں اب جو ہے ہم نے وائٹ فیبرک لے لیا ہے اس کے اوپر ہم نے دو پلیئرس ڈال لیا ہے پہلے والے پر ہم نے چار ڈال لی تھی اس پر ہم نے دو پلیئرس ڈال لیا ہے اور یہ ڈائی ان چھپنے لیا تھا ٹھیک ہے چڑھائی میں لنبائی اس کی پرچیزن تھی یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل صفائی کے ساتھ اپنے ڈال لیا ہے اور یہ چار انچ والا جو ہے اس کا بارڈر ہم نے اس کو سیڑا کر کے رکھ لینا ہے ویسے تو اگر میں تو ایسے اس کو سٹیچ کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے اس کو پریس کر لینا تاکہ آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو دو سینٹی میٹر کے فاصلے پر آپ نے وائٹ فیبرک کو رکھ کے اس کو سٹیچ کرنا ہے پیل کی سلائر لگائیں گے جیسے ہم نے پرے تو آپ کی سلائر لگائے تھی ویسے ہی لگانا ہی لیکن ہم نے فیبرک کے اوپر رکھے لگانا ہے اور دو سینٹی میٹر رکھے لگانی ہے تو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ اپنے پٹیوں کو پہلے پرس کر لینا پیلیں اس کو اس سے ہی سلائر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ سلائر لگے کہیں سے بھی آگے پچھے نہیں ہوئی اپنے ایکسٹا جو فیبرک کو کٹ کر دی رہا ہم تھا کہ جب ہم فورڈ کریں تو یہ شو ناؤں باہر کو اور جو اس کے اپر فیوزنگ لگے گی تو وہ ایزی لگ جائے یہ دیکھیں کتنی نیٹنس کے ساتھ یہ لگ گیا اور یہ اس کی ٹوپ ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں پریس بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اس کی سلائیں بلکل آپ نے کھول لینی ہے اور کوشش کریں کہ آپ اس کو سٹینگ پریس کے ساتھ کریں کیونکہ اس کے ساتھ یہ بہت جلدی اور بہت اچھا پریس ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس سٹینگ پریس نہیں ہے تو پھر آپ نے شاورڈ کے مدد سے کرنا ہے اب ہم اس کے اوپر چپکائیں گے فیوزنگ ہارڈ فیوزنگ یہ دیکھیں یہ ہارڈ فیوزنگ ہے ہم نے اس کو سیدھی طرف سے پریس کرنا ہے فیوزنگ جب بھی ہم نے لگانی اس کے اوپر فیوزنگ کے اوپر فیبرک لگ کے پھر ہم اس کو پریس کریں گے اب یہ دوسرے فیوزنگ اس کے اوپر فیوزنگ پریس کریں گے اب ہم نے اس کے اوپر لگائیں گے سوفٹ فیوزنگ ہم نے سوفٹ فیوزنگ چپکا دی یہ بھی ہم ڈبل چپکائیں گے بہت اچھا تھی کہ ہم اس کو پریس کر لیں گے اس کے اوپر ہم نے ڈبل چپکانا ہے پہلے ہم نے ایکسٹو پر فیبرک لکھنا ہے پھر ہم نے پریس سلا لیں گے تاکہ جو فیوزنگ سوفٹ والی تھی نا وہ ہماری جو اس طرح ہے اس کے ساتھ جب کے نا اب یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو بنانا ہے ٹری انچ ٹھیک ہے مجھے پریکٹس ہے اس لیے میں اس کو اس طرح سے کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اگر ایسے نہیں بنتا تو آپ نے مار کر لینا ٹھیک ہے مار کر کے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو لگا لینا اب دوسری طرح سے ہم فول کریں گے اس کو یہ دیکھیں سیون سینٹی میٹر کا اس کا بارڈر بہت اچھا ہوتا ہے اگر کوئی تین انچ کا پسند کرتا ہے وہ تین انچ کا بنا لے ورنہ سیون سینٹی میٹر اناف ہے یہ بارڈر بہت پر فیکٹ ہوتا ہے اب اس کی ٹوپ ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پریس کر لیں گے دیکھیں اس تین پریس ہے اس لیے دھوانے کا دا اب ہم اس کو سٹچ کرتے ہیں ہم نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کرنی ہے ایک سٹائل ہم نے بناتا ہے ہم نے اس کے اوپر ایکس بنانا ہے اس تین کے مدد سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایکس بنانا ہے بہت ہی پر فیکٹ تحقیقے سے اپنے کوشش کرنی ہے کہ یہ بند ہے آپ لوگ مارٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے آپ کو یہ زیر رکھتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ سارے ایکس بنانا لینے ہیں فاصلہ ہم نے اس کے درمیان جو رکھنا ہے وہ تین انچ رکھنا ہے تین انچ کا فاصلہ رکھیں تو پھر آپ نے اس کو بنانا ہے موسیقی تو چیزہ نمہ آبان کے ریڈی ہوگا یہ جو تھریڈ ہیں ایکسٹر ہیں ان کے ہم نے کٹنگ کر لینے ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کے کٹنگ کر لیں گا یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ ہے 2.5 انچ 2.5 انچ کے فاصلہ پہ ہم نے یہ ایکس کا ڈیزائن بنایا ہے اب ہم اس کو سٹیچ کریں گے یہ بیک والا بارڈر جو تھا چار انچ سکیٹر آئی تھی اور ٹواری فائی انچ سکی لمبائی تھی پتیس انچ لمبائی تھی اب ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے یہ نیچے والا بارڈر ہم نے پورا پورا رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے والا بارڈر اس کا ہم نے جو بلاک فائپریک ہے وہ اس طریقے سے رکھنا ہے بارڈر کے نیچے سے نظر نہ آئے اور دوسری والے سائر سے ہلکا سا ہم نے اس کو مارڈن چھوڑنا ہے ٹوپ کے سٹیچ لگانے کیے ہم نے اس طرح اس کو سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ پیس آگیا اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اب ہم اس کا نشان لگائیں گے سائز کا ہم نے اس کے سارے جورنس ملا لینا ہے تاکہ یہ بالکل پرفیکٹ آئے اب سائز ہم نے لینا ہے اس کا 54 سینٹی میٹر اور 54 سینٹی میٹر کا ہافت ہے 25 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب ہم نے نشان لگا کے اس کے اوپر برابر نشان لگا کے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اب سکرنگ چیز ہم نے 27 سینٹ پر مار کر کے سٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے اب ہم ٹک لگائیں گے اور جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کے ہم کٹنگ کرتیں گے اس طرح سے بلکل سیدھا پٹ کرتیں گے یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ گاب کی بن جائے گے اس طرح سے یہ دیکھیں جوائنٹ سارے ملیوں میں کوئی اوپر نیچے فیبرک نہیں ہوا اس کے اوپر کوئی جوائنٹ اوپر ٹیچے نہیں ہوا وائٹ پٹی وائٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور بلک بلک کے ساتھ کر رہی ہے یہ جوائنٹ آپ نے اس طرح سے یہ اس کے اوپر ٹاپ سٹیچ لگا لینا ہے اب ہتر والا فیبرک ہم کٹ کر دیں گے فولڈنگ کے وقت پھر ہمیں ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کے ٹاپ اٹیچ کریں گے اس کے لیے ہم نے سلائی کے ساتھ سلائی گھلانی ہے اس کے ٹھیک ہے تاکہ اس کے جوائنٹ آ کے پیچھے نہ ہو جائے اب ہم نے نیچے والے فیبرک کو ٹن کے رکھ گیا اور اوپر والا جو ہے وہ ذرا ہم یہ جواری ہے کہ ہم نے اس کو جانے گا ہے اگر آپ کی ٹاپ بچ جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا کھول کے نیچے والے کو ٹائٹ کر کے گھننا ہے اور اوپر والے کو لوس دنے لینا ہے اب ہم اس کو اولٹا کریں گے اس کو چیک کریں کہ یہ بلکل پر فیکٹ ہے کوئی آگے پیچھے تو نہیں اس کی سٹیچنگ یا اس میں کوئی جھول مغیرہ تو نہیں آرہا تو اب یہ بلکل پر فیکٹ ہے نیس کو سٹیچ کر لینا یہ دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا سا سٹیچ کر کے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی توف والی سائر جا اس کی چھاتو والی سائر اس کو تن کے لاتنا ہے صحیح اچھے طریقے سے پگھر کے جو اوپر والا جو فیبرک ہے نا اب اس کو ہم نے آگے کی طرف کو تکھیلنا ہے اپنے ہینڈ کی مدد سے اس کو آگے کو ایزی لی جانے دینا ہے اور جو نیچے والا فیبرک ہے رائٹ ہینڈ والا اس کو ہم نے تن کے رکھنا ہے ذرا کھینڈ کے رکھنا ہے پھر یہ بلکل پر فیکٹ آتی ہے دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آئیے ہوگی کہ میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں ہماری بہت ہی پیاری خوبصورت سے کیا بن کے تیار ہو گئے کہ اب ہم اس کو جتنا چاہیے ہم اس کو اچھا سے اچھا بنا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میں نے آپ کو سکھانا ہے میں آپ کو سکھاریں جتنا میرے سے ہو سکے میں کر رہے ہیں اب آپ نے یہ دیکھیں کتنی پر فیکٹ کیا بن کے بلکل گولڈ راؤن میں یہ کیا بنی تو آپ لوگ بھی اس طرح سے بنا سکتا تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فینس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلیں اور یہ کیا بنا کے اب بہت ہی اچھا تو اپنا کاروباروں چلا سکتے ہیں کہ ان کے پیجز بھی بہت سارے ہیں کیا کیاپس کے جہاں بھی کیاپ سیل ہوتی ہیں اور آپ بھی اس طرح سے سیکھ کے کیا بنا کے اس کو سینز کر سکتے ہیں اور اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب تینکی سو مچ